موسیقی ناظرین کرام ہم لوگ صبح اور شام کے اذکار کے زمن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت جو آپ نے حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ سے بیان فرمائی تھی کہ تم صبح میں قل ہو اللہ وحد اور معویدتین تین مرتبہ کا ہو اور شام میں یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ پڑھو تو یہ تینوں صورتیں تمہارے لیے ہر تکلیف سے کافی ہو جائے گی ہر ضرورت سے کفایت کرے گی اس زمن میں میں نے گزشتہ ملاقات میں صورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ وحد اور قل اعوذ برب الفلق کے معنی اور مطالب کا سرسری سا تذکرہ کیا تھا آج کی ملاقات میں ہم لوگ سور ناس پر اس کے معنی اور مفہوم پر سرسری نگاہ ڈالے گئے اللہ تعالیٰ نے اس میں تعلیم دی قل اعوذ برب ناس کہو کہ میں لوگوں کے رب سے پناہ طلب کرتا ہوں رب اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو کئی معنی پر دلالت کرتا ہے اس میں مالک کا معنی ہے تمام چیزوں میں تصرف کرنا اور کائنات کے تمام معاملات کا بندوبست کرنا انتظام کرنا رب کے معنی میں شامل ہے ہم لوگ ربوبیت اور رب کا معنی کرتے ہیں پالنہار پرورش کرنے والا اور پروردگار بعض اہل علم نے رب کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے ربوبیت کا معنی بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایک ماہ اپنے دودھ پیتے شیر خار بچے کو جس طرح سنبھالتی ہے اور غزہ یعنی اپنے سینے سے اس کو دودھ پلاتی ہے اور اسے ہر موسم کی سختی نرمی گرمی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی ہے اس پر اپنی شفقت اور ممتہ نچھاور کرتی ہے یہ ربوبیت کا ایک ادنا سا تصور ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ربوبیت تامہ ہے وہ بچے کی ولادت بلکہ ولادت سے پہلے سے لے کر اس کی موت تک بلکہ موت کے بعد کے امور تک کے سارے معاملات کا انتظام فرماتا ہے اور اس اعتبار سے رب کے معنی میں وہ سارے کام شامل اور داخل ہیں جو اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے بارش برسانا اولاد دینا زندگی اور موت دینا کائنات کے شب و روز کا نظام چلانا موسموں کی تبدیلی کرنا کسی کو بیمار کرنا کسی کو شفا دینا عزت دینا ذلت دینا اور اسی طریقے سے ہدایت کا انتظام کرنا ایسی ساری چیزیں جو انسان کی ضرورت ہے اور انسان کی کامیابی اور زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے تو یہاں اس کا تذکرہ ہوا کہ لوگوں کے پروردگار یعنی اے وہ ذات میں اس ذات کے ذریعے سے پناہ مانگ رہا ہوں جو لوگوں کے تمام معاملات کا مالک ہے اور تمام کاموں کو انجام دیتا ہے ان کی تمام ضروریات کو مہیا فرماتا ہے ملک انناس لوگوں کے بادشاہ بادشاہ جو حاکم ہوتا ہے اسے بادشاہ کہا جاتا ہے حاکم اپنی محکوم پر اور صاحب ملک اپنی مملکت پر اپنے احکامات کو صادر کر کے اپنے قوانین کا نفاظ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الملک ہے بادشاہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا مالک ہے اللہ تعالیٰ الملک کا مالک ہے اس پوری کائنات کا مطلب یہ ہوا کہ اس پوری کائنات کی تمام چیزوں کا ذمہ دار نظام چلانے والا اور اپنے احکامات کو نافذ کرنے والا صرف اللہ ہے میں اس بادشاہ سے طلب کر رہا ہوں یہاں مانا یہ ہوا دعا میں کہ جو اس کائنات میں جس کا حکم صادر ہوتا ہے نافذ ہوتا ہے الہ الناس لوگوں کے معبود لوگوں کے معبود کے ذریعے سے میں پناہ طلب کرتا ہوں معبود یعنی وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے عبادت کی مستحق ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ الہ ہے عبادت کے لائق تنہا وہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندگی کے اعتبار سے ہماری اپنی جو بھی ضرورتیں ہیں حاجتیں ہیں اور عجز و نیاز ہے جو ہم کسی کے ذات کے کسی کے سامنے پیش کر سکتے ہیں وہ ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اب اگر ہم بندگی کرتے ہوئے کوئی سوال کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اس سوال کو سننے والی ذات اللہ کی ہے سن کر اس کا جواب دینا اس کو قبول کرنے کی قدرت بھی اس کے اندر موجود ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ہمارے سوالوں کو سننے اس کو پورا کرنے کی قدرت نہ ہوتی تو اس کو پکارنے اس کی عبادت کرنے کا کوئی مفہوم ہی نہ ہوتا لہذا بندگی کے جتنے امور اور معاملات ہیں ان تمام کا حقیقی مستحق پروردگار یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے ہم اپنی حاجتوں پریشانیوں مسائل کو اسی کے جناب میں پیش کرتے ہیں اب غور کیجئے کہ یہ تین وسیلوں کا ذکر کیا گیا ہے اس صورت کریمہ میں رب الناس ملک الناس الہ الناس گویا ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے کی جو بات مانگنے والے ہیں وہ اس مضبوط وسیلے کے ذریعے سے اللہ کے تین زبردست جامع اور مطالب پر ہاوی ناموں کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں اپنی طلب پیش کریں جامع ناموں کے واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں کہ تُو لوگوں کا پروردگار ہے جب تُو ہی پروردگار ہے سارے لوگوں کی تمام ضروریات کا انتظام تُو کرتا ہے سب کا مالک تُو ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ میں تیرے ہی جناب میں اپنی التجا پیش کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو بچاؤ کے لئے پیش کر رہا ہوں تیری پناہ میں آ رہا ہوں ملک انناس تُو بادشاہ ہے تمام لوگوں کا سارے لوگوں پر تیرا ہی حکم نافذ ہوتا ہے تیرا ہی حکم صادر ہوتا ہے لہٰذا میں تجھ سے طلب کر رہا ہوں کہ بادشاہ تُو ہی ہے کوئی اور تیرے بادشاہت میں شریک نہیں ہے لہٰذا میں کسی اور کے جناب میں اپنے دستے سوال کو دراز نہیں کر رہا ہوں بلکہ تجھی سے پناہ طلب کر رہا ہوں الہی ناس تُو لوگوں کا معبود ہے معبودیت کے اعتبار سے تُو ہی اس بات کا مستحق ہے کہ تیرے جناب میں اپنے عرض پیش کی جائے دعائیں کی جائیں پناہ اور حفاظت طلب کی جائے اگر تُو رب ہے الہ ملک ہے بادشاہ ہے اور تُو ہی الہ اور معبود ہے اگر میں تُو چھے طلب نہ کروں تو اور کوئی نہیں ہے لہٰذا میں تیرے جناب میں تیرے ان ناموں کے وسیلے اور تُو فائل کے ذریعے سے اپنے آپ کو پیش کر کے تیری پناہ طلب کر رہا ہوں کن چیزوں سے پناہ طلب کر رہا ہوں کس چیز سے طلب کر رہا ہوں من شر الوسواس الخناس الوسواس الخناس کے شر سے وسواس بعض لوگوں نے کہا کہ موسوس کے معنی میں ہے یعنی وسوسہ ڈالنے والی وسوسہ جو دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں شیطان دل میں خیالات ڈالتا ہے اور بہکاتا ہے اسی کو وسوسے سے تعبیر کیا گیا تو وسواس خناس اور اس کو خناس کہا گیا اس سے پہلے کہ بعض ملاقات میں نششت میں خناس کا معنی بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ چیز جو بار بار واپس جائے ہٹ جائے کسک جائے اور پھر لوٹ کر آئے اسے متخی بن بناتی ہے آتی جاتے رہتی ہے ایسے ہی شیطان کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ دور بھاگتا ہے اور جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ آ کر اس کے دل پر چھا جاتا ہے اور اس کے دل میں مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تین ناموں کے ذریعے سے وسیلے سے جو دعا سکھائی ہمیں وہ یہ کہ ہم وسواس خناس کے شر سے پناہ مانگیں آگے بیان کیا کہ یہ وسوسہ ڈالنے والے جینوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیعاتین میں سے بھی جینوں میں جن کو ہم شیطان کہتے ہیں ان کا شر بہت سارا ہوتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سہیہ کا نگاہ ڈالیں اور غور و فکر کریں تو پتہ چلے گا کہ شیعاتین کے شرور بہت سارے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آؤ آج ہمیں رات گزارنے کا اچھا ٹھکانہ مل گیا ہے اگر ایک شخص کھانا کھانا شروع کرتا ہے اور بسم اللہ نہیں بہتا اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اس کھانے میں اپنے رفقہ کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ملاقات کرتے وقت یعنی وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے لیے بیوی اور شوہر کی جو ملاقات ہوتی ہے اس کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اس کے اس عمل میں بھی شرکت کرتا ہے یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ ایسے موقعوں پر اللہ کا نام لے لینے سے شیطان بھاگیاتا ہے شیطان انسان کے گھروں میں بھی رہتے ہیں غزوہ احضاب کے موقع میں صحیح بخاری میں واقعہ ایک درج ہے کہ غزوہ احضاب کے موقع پر ایک صحابی اپنے گھر لوٹے محاذ سے واپس پہنچے تو دیکھا کہ گھر کے دروازے پر باہر کی سمت تو ان کی بیوی کھڑی ہوئی ہے جس کی ابھی ابھی ان سے شادی ہوئی تھی وہ اس پر غصے میں آ گئے کہ گویا یہ ایک بے پردگی کا اظہار تھا اور اپنا نیزہ کھینچ لیا بیوی نے اشارہ کیا کہ مجھ پر غصہ ہونے سے پہلے گھر میں جا کے دیکھو جب یہ گھر میں گئے تو دیکھا کہ وہاں بستر پر ایک کالا سامپ جو ہے پھن اٹھائے کھڑا ہے چنانچہ انہوں نے کچھ کہے بغیر اس پر حملہ کر دیا روایت میں ہے کہ انہوں نے اس پر حملہ کیا اور اس سامپ نے ان پر حملہ کیا اور نتیجے میں دونوں کی وفات ہو گئی دونوں کی موت ہو گئی بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا واقعہ کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کہا کہ وہ جو سامپ تھا وہ حقیقت میں سامپ نہیں تھا بلکہ جن تھا اس لیے تم میں سے کوئی شخص اگر اپنے گھر میں سامپ وغیرہ دیکھے تو تین مرتبہ کہے کہ اگر تو کوئی اور مخلوق ہے تو گھر سے چلا جا تیسری مرتبہ تک کہنے پر اگر وہ چلا جائے تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے اسی طریقے سے بعض روایتوں میں تین دن کا ذکر ہے کہ تین دن کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن اس نے کہا چلا گیا دوسرے دن کہا چلا گیا تیسرے دن کہا چلا گیا اس کے بعد نظر آیا تو مار دیا جائے تین مرتبہ کہنے کے بعد اگر سامپ نہ نکلے تو اسے مار دیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ ایک سامپ ہوتا ہے جس کے بدن پر صفید دھاری ہوتی ہے اور ابتر ایک سامپ ہوتا ہے جس کی دم کٹی بھی ہوتی ہے یہ دو سامپ اگر گھر میں نظر آ جائے تو ان کو بغیر کچھ کہے ہوئے کہ تو کوئی اور مخلوق ہے تو چلا جا یہ کہے بغیر ان دونوں کو مار دینا چاہیے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو سامپ ایسے ہیں جو آنکھوں کی بسارت کو ختم کر دیتے ہیں اور حاملہ عورت کے حمل کو گرا دیتے ہیں گویا ان کی آنکھوں میں ایسا زہریلہ اثر ہوتا ہے کہ اگر وہ نگاہ بھر کے کسی انسان کو دیکھیں تو اس کی آنکھ متاثر بینای متاثر ہو سکتی ہے اور حمل والی عورت کا حمل گر سکتا ہے اسی سے بعض اہل علم نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جب ایک سامپ کی نگاہ میں اس قسم کا اثر ہے تو نظرِ بد کا اور حسد کرنے والے کے حسد کے شر کا بھی اثر ہوتا ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے خیر تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ گھروں میں یہ سامپ اور جن اور شیعتین پائے جاتے ہیں اور انسان کو مختلف قسم کی تکلیف دے سکتے ہیں اسی میں بعض مرتبہ جب وہ آسیب کی شکل میں کوئی نقصان اور ضرر پہنچاتے ہیں ہمارے یہاں اس کو جن شیطان کا لگنا آسیب کا ہونا کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کے علاج کے لیے ایسے طریقے اور راستے اختیار کرتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں ظاہر سی بات ہے کہ شیعتین کا مقصد ہم کو جسمانی تکلیف پہنچانا ہمارے کھانے میں شریک ہونا نہیں ہے بلکہ بنیادی طور سے وہ ہمارے عقیدے کو بگاڑنا چاہتے ہیں ہمیں سرات مستقیم سے توحید اور سنت کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں اب اگر کوئی شیطان کسی کی آنکھ میں کسی کے جسم کو تکلیف پہنچاتا ہے اور وہ کوئی ایسا عمل اس کے علاج کے لیے اختیار کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے جس میں شرک ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم کی مخالفت ہے تو یہ شیطان کا مقصد حاصل ہو گیا ایک آدمی کو شیطان تکلیف دے رہا ہے اس نے تعویز لٹکا لی تھاگا وغیرہ باندھ لیا گلے میں کمر میں ہاتھ میں گھر میں بندش کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزوں کو اختیار کرتا ہے جس میں شرک اور شرکی عمل ہے بعض ایسے نقش وغیرہ جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں گھر میں لٹکاتا ہے گارتا ہے کوئی چیز باندھ دیتا ہے ٹرک پر دکانوں پر نظر بس سے بچنے کے لیے ایسی چیزوں کو لوگ اختیار کرتے ہیں اس قسم کا جب کوئی عمل اختیار کرتا ہے تو شیطان اس کو تکلیف دینا بند کر دیتا ہے کیوں؟ تاکہ تکلیف میں مقتلع انسان کو جب ایسے غلط عمل کرنے کے بعد تکلیف سے نجات مل جائے تو اس کا یہ عقیدہ بن جائے اور وہ یہ یقین کر لے ہوئے کہ اس کا یہ عمل درست ہے جو حقیقت میں کبھی شرک ہوتا ہے کبھی بیدت اور خرافات پر مشتمل ہوتا ہے لہٰذا شیعتین کے اس قسم کے بہت سارے شرور ہیں لیکن ان تمام شرور اور مفاسد میں شیطان کی خرابیوں میں سب سے زیادہ خطرناک شر جو اس کا ہے وہ اس کا وسوسہ ہے وسوسہ دل میں ڈال کر اور اس کے رسول کی دشمنی کی طرف لے جاتا ہے یہاں ناکام ہوتا ہے تو بیدات میں مبتلہ کرتا ہے یہاں ناکام ہوتا ہے تو گناہ کبیرہ میں مبتلہ ہوتا ہے مبتلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس طریقے سے شیطان انسان کو مختلف زاویوں اور طریقوں سے بھٹکانے اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے یہ شیطان کا بہت بڑا شرح ہے اسی لئے آپ اندازہ لگائیے کہ سور فلق میں کل اعوذ برب الفلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت اور ایک نام کے ذریعے سے وسیلہ لگا کر پانچ چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی من شر ما خلق ومن شر غاسقین اذا وقب ومن شر نفاسات فی لوقد ومن شر حاسدین ساست ان چاروں پانچوں چیزوں سے پناہ مانگنے کے لئے ایک نام اور یہاں ایک چیز سے پناہ مانگنے کی تعلیم ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے تین ناموں کا وسیلہ بتایا گیا کہ اسے اختیار کیا جائے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ شر بہت بڑا شر ہے اور اس سے بچنے کے لئے انسان کو مضبوط سے مضبوط وسیلہ اختیار کرنا چاہیے وسوسے کے شر کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس شیطان نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حضرت حووہ علیہ السلام کو بہکایا اور وہ درخت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چکھنے سے منع کیا تھا کہ اگر تم نے اسے چکھا تو تم سے یہ نعمت جنت چھین لی جائے گی اور یہاں سے تم نکال دیے جاؤ گے شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑائی یہ دل میں بات ڈالی وسوسہ ڈالا کہ اگر تم اس درخت کو کھا لوگے تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر یہاں کے ہمیشہ کے باشندے ہو جاؤ گے ہمیشہ جنت میں رہو گے جو درخت کھانے کے نتیجے میں جنت سے محروم ہونے والے تھے اسی کو شیطان نے یہ بتایا وسوسہ ڈال کر کہ اس کو فوسوسہ الہم شیطان قرآن نے کہا شیطان نے آدم و حووہ کے دل میں یہ بات ڈالی وسوسہ ڈالا کہ اگر تم اسے کھا لوگے تو یہ شجرت الخلد ہے ہمیشگی کا درخت ہے اس کے کھانے سے تم جنت میں ہمیشہ ہمیش رہو گے اس طرح آپ غور کریں قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ شیطان اپنے وسوسے کے ذریعے سے پیغمبروں کو بہکانے کی کوشش کرتا رہا بڑے بڑے بزرگوں صالحین عابدوں اور زاہیدوں کو اس نے اپنے وسوسے کے ذریعے سے راہ راست سے ہٹا دینے اور بہکا دینے کی کوشش کی بعض لوگ اس کے دام میں پھنس کر صراط مستقیم سے برگشتہ ہو بھی گئے علامہ عبد الرحمان ابن جوزی کی ایک مشہور کتاب ہے تلبیس ابلیس اسی طریقے سے علامہ ابن تیمی رحمہ اللہ کے الفرقان بین اولیاء الرحمان و اولیاء شیطان دونوں کتابوں کے اردو ترجمے بھی بازار میں موجود ہیں ان کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ شیعتین اپنے وسوسوں کے ذریعے سے کس طرح نیک سے نیک اور صالح سے صالح بندوں کو بھی صراط مستقیم سے بہکانے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ ایک آدمی جو بڑا نیک اور بزرگ تھا لیکن علم میں کمی کی وجہ سے یا شیطانی وسوسے کی معرفت اور سوج بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ شیطان کے وسوسے اور دام فریب میں آگئے اور راہ مستقیم سے بھٹک گئے لہٰذا اس سلسلے میں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکنہ رہنے کی تعلیم دی اور یہ زبردست اذکار اور دعائیں سکھائی ہیں جن کو اگر ہم نے اپنے عمل کا حصہ بنا لیا تو شیطان کے شرور و فتن سے اس کے وسوسوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں شیطان کے شر کے تذکرے میں میں کچھ اور بھی باتیں اشارے کے طور پر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا تی شیطان احادکم فیقولو خلق اللہ قدہ و خلق قدہ کہ تم میں سے ایک آدمی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے انہیں دل میں یہ بات ڈالتا ہے خیال پیدا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلا چیز کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے فلا چیز کو پیدا کیا ایسی ایسی چیز کو پیدا کیا حتی یقول یہاں تک کہ شیطان یہ کہتا ہے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے یہ سوال اٹھاتا ہے کہ من خلق اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا فَإِذَا بَلَغَا الَحَادَا اللہ کی رسول نے فرمایا کہ جب اس درجے تک اس سوال تک آپ کا خیال اور ذہن پہنچ جائے تو فَلْيَنْتَحِی تو چاہیے کہ اپنے خیال کا سلسلہ روک دے اس وسوسے سے بچنے کا علاج اللہ کے رسول نے بتا رہے ہیں کہ اپنی فکر کا دھارہ تھام لے وے روک لے وے اتنا ہی نہیں آگے کہا وَلْيَسْتَعِزْ بِاللَّهِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اللہ کی پناہ میں آئے اور بعض روایتوں میں ہیں وَلْيَقُلْ عَامَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُولِ اور یہ کہے کہ میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لیا یعنی اللہ اور رسول جو باتیں کہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق نہیں ہے اسے کسی نے پیدا نہیں کیا وہ ہمیشہ سے ہے میں ان چیزوں پر ایمان و یقین رکھتا ہوں اس پر میرا عقیدہ ہے یہ بات اگر وہ کہتا ہے تو گویا شیطان کے اس وسوسے کو اپنے دل و دماغ سے دور کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات صحابہ اکرام آئے وہ بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں موجود ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بعض لوگوں کے دل میں ایسے خیال پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی زبان پر لائیں یہ ہمیں بہت بڑا گناہ اور جرم محسوس ہوتا ہے یعنی ایسے خیالات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم زبان پر لانا بھی اس کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ایسا سمجھتے ہو ایسا پاتے ہو اپنے دل میں لوگوں نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا یہ سریح ایمان ہے کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے دل میں اگر شیطان کچھ اس قسم کی باتیں ڈالتا ہے جو قرآن و حدیث کے شریعت کی تعلیمات کے سراحتن خلاف ہے ہمارے ایمان و عقیدے کے منافی ہیں ایسی صورت میں دل میں اس بات کے آنے پر بندہ یہ تصور کرے کہ یہ اتنی غلط اور اتنی خلاف حق بات ہے ایسی باطل بات ہے کہ ہم اگر زبان سے کہیں گے بھی تو یہ گناہ ہوگا گویا وہ اپنے آپ کو اپنے دل میں پیدا ہونے والی بات کو اپنی جانب سے رد کر رہا ہے اور اس کو دل سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے یہ اس کا ایمان ہے اب ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بعض اہل علم نے اس حدیث پر شرح کرتے ہوئے تعلیقا کہا کہ بہت سارے لوگ عوام میں خواس میں ایسے ہیں کہ شیعتین ان کے دل و دماغ میں بعض وسوسے ڈالتے ہیں کچھ حدیثوں کے متعلق قرآن کی کچھ آیات کے متعلق شریعت سے ثابت شدہ کچھ تعلیمات کے بارے میں کہ یہ بات تو عقل میں نہیں ہاتی یہ تو ذہن میں نہیں ہاتی یہ فلان اور فلان دانشوروں کی تحقیق کے خلاف ہے اور یہ فلان لوگوں کے اعتراض کا مقام ہے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے چار شادی کی اجازت دی اسلام میں فلان طلاق کی گنجائش ہے اسلام میں پردے کا حکم ہے اس قسم کی باتوں پر وہ ذہن و دماغ میں ان کے دل میں کچھ وسوسے کچھ سوالات اٹھتے ہیں وہ ان سوالات کو دفع کرنے کی بجائے اپنی زبان پر ہی نہیں بلکہ اپنی تقریروں میں اپنے تحریروں میں بیان کر کے نہ صرف یہ کہ خود بھی گمراہی کا شکار ہوتے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے کتابوں اور صفحات کو اپنے ان وسوسوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے خیالات کے ذریعے سے سیاہ کر دیا اور سمجھتے ہیں کہ ہم تحقیق پیش کر رہے ہیں صحابہ اکرام اہل ایمان تھے انہوں نے اس کی قباحت کو اور برائی کو سمجھا اور انہوں نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ ہمارے دیل و ذہن میں اور دوسری حدیثوں میں آپ نے بیان کیا کہ جب اس قسم کے خیالات پیدا ہوں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کی تجدید کریں آمن تو باللہ و رسولہی جیسے کلمات کہکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ناس میں بھی ہم کو تعلیم دی کہ رب الناس ملک الناس الہی الناس کے وسیلے کے ذریعے سے آپ پناہ طلب کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دیجئے بار بار کھیسک جانے والے بار بار بھاگ کر دوبارہ لوٹ کر آنے والے وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے وہ جو لوگوں کے سینوں میں لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ چاہے جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے اس سے پتہ چلا کہ جن بھی وسوسے ڈالتے ہیں اور انسان بھی ہاں دونوں سے مقابلہ کرنے کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں جنوں سے اور شیعتین الجن سے پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعازہ کیا جائے وہ علاج کیا جائے جس سے شیطان دور ہو جیسے بعض روایتوں میں یہ تذکیرہ بتایا کہ اگر اسی شخص کو غصہ ہے تو وہ وضو کر لے ہوئے اگر غصے کی حالت میں وہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے اس آگ کو اس کے اثرات کو تاثیر کو ہنڈا کرتا ہے اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو غصہ آتا ہے یا شیطان کے اثرات سے دوچار ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آئے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے غصے کا علاج بھی یہ ہے کہ آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے اس لیے کہ غصہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے غصے کی حالت میں شیطان کا غلبہ ہوتا ہے بہرحال ہم بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صبح شام کے اذکار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جامع دعا ہمیں عطا فرمائی ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کی شکل میں بھی جس میں ارشاد ہے کہ ہم وسوا سے خناس کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جو کہ انسان کے لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے من الجنت والناس وہ چاہے جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ان کے شر سے ان کے وسوسے سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں آپ غور کیجئے کہ قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس میں جامع اور مختصر انداز میں کتنے زبردست دعا ہمیں اور آپ کو سکھائی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں نازل ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بھی یہ تعلیم دی کہ صبح اور شام میں قل ہو اللہ وحد یعنی سورہ اخلاص کے ساتھ ان دونوں صورتوں کو اگر صبح میں تین مرتبہ اور شام میں تین مرتبہ پڑھا جائے تو آدمی کے لیے یہ کفایت کریں گی یعنی ہر شر سے بلا سے مسیبت سے پریشانیوں سے بچانے کے لیے یہ آڑ اور بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گی ہم اس پر ضرور پابندی کریں اور عمل کریں ساتھی ساتھ یہاں میں ایک نکتے کی طرف چلتے چلتے یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں آپ دعا کی اور اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے اور اس کی پناہ میں آنے کی اہمیت کا بھی اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید اللہ کے کلام کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے سورہ فاتحہ میں بھی اللہ نے ہم کو جامعہ انداز میں دعا کرنے کی تعلیم دی اہدن السراط المستقیم وغیرہ کہہ کے جس کو بعض صحابہ اکرام سورت دعا کہتے تھے اور قرآن کیا اللہ کے کلام کا اختتام بھی سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے سے اللہ نے فرمایا یہ بھی دعا ہے اور اس آخری دعا میں ایک نکتہ اہل علم نے یہ بھی بیان کیا کہ آخیر میں وسوا سے خناس اور حسد کرنے والے کے حسد سے جو پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی گئی وہ اس لیے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے اس نعمت پر شیطان حسد کرے گا وسوسہ ڈال کے لوگوں کو اس نعمت سے دور کرنے کی کوشش کرے گا لہذا انسان کو چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کو پہچانے اور شیطان کے شر سے پناہ طلب کرے اللہ کے جناب میں آئے صبح اور شام کے اذکار میں اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مسنون اذکار پر پابندی سے قولن اور فیلن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ آئندہ اپیسوڈ میں ہم اگلی دعا کے ساتھ ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی